آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو چمن کی ہے اس وقت جو چمن کا علاقہ ہے چمن والا بارٹر ہے وہ گزہ کی صورتحال پیشکار ہے وہاں پر جو آرمی اور وہاں کی جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے سے گتھ مگتھ ہیں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں وہاں کے جو لوکل صحافی ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی فائرنگ سے پینتیس لوگ جام بھاگ ہو چکی ہیں اس چیز میں کتنی حقیقت ہے اور یہ سارا جو دنگا افساد ہے یہ کیوں شروع ہوا آپ کو اس نمام پر سے منظر سیدہ کرتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو ملائزہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سی اچدیل ممدانہ نظرین اکرام پچھلے دو تین دن سے چمن میں حالات انتائی کشیتا ہیں اللہ کہ ہمارے نیشنل میڈیا پر ہمارے نیشنل ٹی ویز پر اس طرح کی کوئی خبر نہیں دی گئی لیکن سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز کی برمار ہے جہاں پر چمند کی جو لوگ ہیں جہاں وہاں کے جو رہنے والے باسی ہیں اور دوسرے طرف جو پاکستان کی سیکیورٹی اداریاں جن میں ایف سی ہے پاک فوج ہے رینجر ہیں وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہیں ایک طرف جو سیکیورٹی اداریاں وہ لوگوں پر لاٹی چارچ کر رہے ہیں دوسرے طرف جو وہاں کی عوام ہے وہ آرمی پر پتراؤ کر رہی ہے آرمی کی گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جہاں تاک کے بکتربان گاڑی پر حملے ہو رہی ہیں اصل میں چمند میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اور اس احتجاج میں بہت سارے مطالبات تھے جس میں فلسطین کے آگمے مظاہرے تھے منگائی مارچ تھا کچھ بادر کو لے کر ایشیوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ احتجاج جاری تب کئی دفعہ مزاقرات کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی اور بالاخرہ اداروں نے اس کو طاقت کے ساتھ کچھلنے کی کوششیں شروع کر دی اب جو اداروں کی طرف سے جو اداروں کے نزدیک صحافی سمجھ جاتے ہیں ان کی طرف سے جو محقف آ رہا ہے وہ یہ ہے ان کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چمن کے بارڈر کے راستے جو ہیں وہ سمگلنگ کرنا چاہتے ہیں تیر منشیات چاہے جو بھی ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہاں کے جو سکیورٹی ادارے ہیں وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جبکہ دوسرے جنہوں لوکل کا محقف یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جبکہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ ہمیں طاقت کے ساتھ کچھ چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اب چونکہ اس کو رپورٹ کرنے پر پبندی ہے پاکستان کا مینسٹری میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا اس لیے کہ وہاں سے جو معلومات آ رہی ہیں وہ مکمل معلومات نہیں لیکن وہاں سے جو ویڈیو نکل کر آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں وہ انتائی افسوس ناف اور رکھ دینے والی ہیں تاکہ وہاں کے جو لوگ معلومات شیئر کر رہے ہیں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ تو جہاں تک بتا رہے ہیں کہ آرمی کی فائلنگ سے جو ہے وہ پینٹس کے قریب جو ہیں وہ افراد جہاں باک ہو چکے ہیں لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں کتنا جھوٹ ہے یہ ہم آپ کو تصدیق کیے بنا نہیں بتا سکتے کیونکہ دونوں طرف کا موقع مختلی ہے جو اعتجاج کرنے والے ہیں جو ان کے نمائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کی جانب سے شیئر ہی فائلنگ کی جاری ہے جس کے لئے سے کچھ جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ اداروں کی طرف سے موقع یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اداروں پر حملہ کھا رہے ہیں بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو اداریں ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کس چیز میں کتنی سچائی ہے ہم نے سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دی گئے تمام ویڈیوز بھی آپ کو دکھا دیں گے اب آپ اپنی رائقہ دار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں کس معاملے میں کون گلت ہیں اور اس معاملے کو کس طریقے سے حال کرنا چاہئے کیا ریاستی اداروں نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی رائقہ دار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس آج موجود بیلک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ